نمسکار دوستو ہندی نیوز افیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھارت کے اندر سے یہ قانون جو ہے وہ لگ چکا ہے یعنی کی سیڈیزین سکھ امنڈمنٹ ایک یہ جو ایکٹ ہے یہ دو ازار انیس دسمبر منت میں بھارت سرکار نے پارلی امنڈ میں پاس کرا لیا تھا اور اس پہ اس وقت کے راشپتی شری رامنات کووین جی نے سائن کر دیئے تھے جس کے بعد سے قانون بن چکا ہے یا اس وقت کا قانون ہے اور یہ لاغو اب ہوا ہے کیونکہ اس کے رولز نہیں بنے ہوئے تھے رولز دوہزار چوبیس میں بننے کے بعد یہ اپلیکیبل کر دیا گیا ہے دراصل یہ جو قانون ہے دوستو یہ کچھ لوگوں کو ناگرکتہ دینے کا قانون ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھارت کے تین پڑوسی ملک ہیں یعنی کہ دیش پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش دراصل افغانستان تو پڑوسی نہیں ہے لیکن یہ اخند بھارت کا حصہ ہے جیسا کہ جو بھارت کے لوگ سمجھتے ہیں وہاں جو بھی نون مسلم ہے تو وہاں کے علپ سنکھیک ہوئے یعنی کہ مائنورٹی ان کی سنکھیاں وہاں پر کم ہے تو ان کو وہاں پر دبایا جاتا ہے تو دبایا جاتا ہے تو بھارت سرکار نے یہ قانون لے کر آئے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر دبائے گئے ہوئے ہیں وہ بھارت کی ناگرکتہ لے سکتے ہیں اگر وہ کسی بھی طریقے سے بھارت میں رہ رہے ہیں 31 دسمبر 2014 تک وہ بھارت میں آ گئے ہیں اور ان کو اگر پاس سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو وہ بھارت میں ناگرکتہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو بھارت سرکار ناگرکتہ دینے کے لیے بیچار کر سکتی ہے یہ تو قانون ہو گیا اب سمجھتے ہیں کہ اس میں بیواد کیا ہے آخر اس کا دیس میں بیرود کیوں ہو رہا ہے بیرود دیس میں ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں یا راجنیتی پارٹیاں کر رہی ہیں دسل سمجھتے ہیں اب اس میں جیسے کی کانگریس نے بولا ہے تو کانگریس اب اس کے ٹائمنگ کو لے کر کے بیرود کر رہی ہے کہ 2019 میں اس کو لاغو کیوں نہیں کیا گیا 2014 میں کیوں لاغو کیا گیا جب اب لوگ سبات چناؤ ہونے والے ہیں ایسے ہی پسچے منگال کے جو مکھ منتری ہیں ممتاب اینر جی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ بھید بھاو والا ہے اس میں ہم اپلے اسٹیٹ میں لاغو نہیں ہونے دیں گے حالانکہ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے یہ قانون جو ہے پوری دیس کا ہے اس کے راج سرکار کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو یہ ایکٹ لاغو کرنا ہی ہوگا اپنے اسٹیٹ پہ دوستو سمجھتے ہیں کہ اس میں ناغرکتہ دی کس کو جائے گی دراصل ہندو کریشن سکھ جین پارسی اور بودھسٹ ان لوگوں کو ناغرکتہ دی جائے گی دراصل دوستو بھارہ سرکار نے نو راجیوں کے جو ڈسٹرک میجیسٹریٹا ان کو یہ پاور دے رکھی تھی کہ وہ پورانے سٹیٹیجنسٹ ایکٹ کے تحت ان لوگوں کو ناغرکتہ دے سکیں اس میں سے نو راجیوں کے نام یہ ہیں دلی پنجاب ہریانہ گجرات مدر پہ دیش اتر پہ دیش مہراسٹر جس کے تحت ان لوگوں کو ناغرکتہ دے جا رہی تھی اب سمجھتے ہیں کہ اس میں بیواد کیا ہے جو یہ ایکچول میں بات کر رہے ہیں دراصل دوستو ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ بھیدبھاؤ کرنے والا قانون ہے یہاں پہ نون مسلمز کو ہی کیوں ناغرکتہ دی آ رہی ہے مسلمز کو کیوں نہیں دی آ رہی ہے تو ان کا یہ بھیدبھاؤ ہے کہنا کہ سب لوگوں کو سمان نہیں دیکھا گیا جبکہ ہمارا جو سمیدان ہے یہ سمان لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے سبھی لوگوں کو سمان روپ سے دیکھتا ہے بھیدباؤ نہیں کرتا ہے لیکن اس میں بھارت سرکار کا کہنا ہے کہ یہ ہم صرف اب سنکھیکوں کے لیے لا رہے ہیں جن کو پتالت کیا جا رہا ہے اور یہ جو افغانستان ہے پاکستان ہے بانگلہ دیز ہے یہاں مسلمز میجیورٹی میں ہیں مسلمز زیادہ تعداد میں ہیں اب یہاں پہ جو ہمیں ان لوگوں کو لانا ہے جو وہاں کمجور ہو گئے ہیں جن کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہے وہاں پہ کیونکہ جب بھارت کا بیبھاجان ہوا تھا دیش کے جب ٹکڑے ہوئے تھے اس وقت یہ جو مائنورٹیز ہیں ان کی سنکھیا ان دیشوں میں ڈبل ڈیجٹ میں ہوتی تھیں اب یہ سنگل ڈیجٹ میں آ چکے ہیں اس کا مطلب ان لوگوں کو وہاں پہ پریشان کیا گیا ہے اس لیے اب ان کو کہیں تو کوئی جگہ چاہیے رہنے کے لیے ان کو کوئی تو ساتھ دیں تو بھارت اس لیے ان کو ساتھ دینے کے لیے انڈیا میں نگرکتہ دینے کے بیچار کر رہا ہے اس چیز کو لے کر کے کئی ایکسپرٹ سمویدان کی جو جانکار ہیں یہ سپریم کورٹ بھی گئے تھے لیکن وہاں پہ بھی ان کو کوئی سپورٹ ایسا کچھ ملا نہیں اور بھارت سرکار نے فائنلی اب اسے لاغو کر دیا ہے حالانکہ اس سے پہلے جب یہ ایکٹ آیا تھا یہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا اس وقت دیش میں کئی جگہ پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے تھے جیسے کی گوارٹی میں آسام کی گوارٹی میں جب جس پروٹیسٹ ہوئے تھے اور دلی کے جو ساہین بھاگے اس کو گھیر لیا گیا تھا یہاں پہ کافی لمبا انہوں نے اندولن کرنے کی کوشش کری تھی لیکن پھر اس وقت کوویڈ آ گیا تھا تو ان کو وہ جگہ کھالی کرنی پڑی تھی اور یہ دیرے دیرے جو پروٹیسٹ تھا وہ دب گیا تھا اب یہ پھر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ساہید اس پہ پروٹیسٹ ہو سکے اس لئے بھارت سرکار نے اس پہ کافی سترکتہ بھرتتے ہوئے پولیس کی اور جو پیرا ملیٹری فورس ہے اور جو ہمارے یہاں سرکشابل کے جوان ہیں ان کو تائنات کر دیا ہے تاکہ دیش میں سانتی بےوستہ بنی رہے اس پہ کوئی اسی بھی طرح کا کوئی اُلنگھن نہ ہو پائے تو دوستو یہ ناغرکتہ کانون دینے والا ہے کسی کی ناغرکتہ چھیننے والا کانون نہیں ہے اس لئے پریشانی کی کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے اس میں کوئی بھی افواہ کی جگہ نہیں بنتی ہے اس کانون میں آپ لوگوں کو جہدہ سے جہدہ جاگرک کریں کہ سبھی کو ناغرکتہ ملے گی بلکہ کسی کی جانے والی نہیں ہے پریشان ہونے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے دھنیواد